دوسرے جانب سرجی میٹ میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے خاتون کی ہلاکت تک کہ اس چیف جسٹس نے صوبائی وزیر سہت یاسمن راشد سیکٹری سہت کو طلب کر لیا ہے ہیلتھ کیر کمیشن کے سربراہ سی او سرجی میٹ بھی طلب تفصیلات جانیں گے عمر شاکر سے عمر شاکر طلب کر لیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میان ساکیب نستار سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری میں آج مفادے آما کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں سائلین کی بڑی تعداد سپریم کورڈ لاہور ریجسٹری کے باہر موجود ہیں اب سے کچھ دیر قبل سرجی میٹ ہسپتال میں زچکی کے دوران خاتون کی ہلاکت کے معاملے پر سماعت ہوئی ہیں اور ہلاک ہونے والی خاتون کے والد مجاہد نے عدالت کو زارو کتا رو کر بتایا کہ ہسپتال انتظامیہ کی غفلت کے باعث ان کی بیٹی دوران زچکی ہلاک ہوئی عدالت نے سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپن راشیز سی ای او سرجی میٹ ہسپتال ہیلتھ کیر کمیشن کے سربراہ اور دگر کو فوری طور پر عدالت میں طلب کر لیا ہے عدالت نے دوران سماعت ریمارکس کیے ہیں کہ پرائیوٹ ہسپتال جس طرح سے لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں مجھے سب معلوم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد دو سے چار نیجی ہسپتالوں کا فرانزک آرڈٹ کروا لیا جائے ہسپتال کے ایک اور پارٹنر ہے ڈاکٹر گلانی عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث نہیں بلکہ ایک قدرتی موت لکھی تھی خاتون جس کا نام سنا ہے جس پر عدالت نے برمی کا اظہار کیا کہ آپ جتنے پیسے بٹوڑتے ہیں شہریوں سے مریضوں سے اس طرح کا علاج مہیا نہیں کرتے بہت شکریہ آپ نے مرسا کے